اس وقت میں موجود ہوں ٹوین بریج کے دوسری جانبی یعنی کنندس والی سائٹ پر جہاں پر دھما کخیز مواد کی موجودگی کی اطلاع ملنے کے بعد بم ڈسپوزبل سکوارڈ کا جو عملہ ہے وہ یہاں پر اس وقت پہنچ چکا ہے عباس صاحب کیا اطلاع ملی ہے کچھ بتائیں گے بغیر صاحب یہاں ابھی ہم دیکھنے اس معاملے کو یہاں پہ جو سیکیورٹی والے تھے انہوں نے کسی مشکوک بے کی اطلاع دی ہے تو ابھی ہمارا یہاں پہنچ چکا ہے اس کو دیکھیں گے اس کے بعد ہم اپنے ادارے کو تفصیلات انشاءاللہ آپ کے سامنے یہ جو مواد یہاں موجود بتایا جا رہا ہے یہ کس نویت کا ہے آپ لوگوں نے اس کی جانچ پڑھتا کوئی دور سے بھی کی ہے اطلاع ہو رہا ہے تو ہم بھی اس کو مشکوکی ڈیکلیٹ کر سکتے ہیں اپنے سپس کے تحت ہمارا امنا اس کو چک کرے گا اگر اس کو کوئی مواد وغیرہ سے موجود ہے تو اس کو انشاءاللہ ہم ناکارہ کریں گے دیکھر تفصیلات جو ہیں ہم اپنے ادارے کو انشاءاللہ بتا دیں گے ٹھیک ہوئی ہے جی شکریہ جی جی یہ بمڈسپوزورل سکواڈ کا جو عملہ یہاں پہنچا ہے جو ٹیم پہنچی ہے یہ ان کا سامان ہے جس سے وہ اس دماء کے خیز مواد کو ڈیفیوز کرنے کی کاروائی جو ہے وہ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں اور یہ آپ کو گلگت بلدستان پولیس بمڈسپوزورل سکواڈ اور سپیچل برانچ کے جو جوان ہیں وہ یہاں دکھائی دے رہے ہیں اس سڑک کو ہر قسم کی گاڑیوں کی آمد و رفت کے لیے بند کر دیا گیا ہے اور پیدل چلنے والوں کے لیے بھی یہ بند کیا گیا ہے اس وقت بمڈسپوزورل سکواڈ کے جوان جو ہیں وہ تیاری کر رہے ہیں ٹوین بریچ کے پاس یہ آپ خود بھی یہاں پر موجود ہیں کیا اطلاع تھی سر کیا صورتحال تھی یہ ابھی ہمارا ہمارا اچھو کہا ہم بسمدر والے ہیں ابھی ایک خیلان در آ رہا ہے مطر کیا ہے اس کو ہم نکال لیں گے پھر پتہ چلے گا اب ہم کچھ نہیں بتا لیں اچھا بہت شکریہ تو آپ کے ٹیم جو اس وقت یہاں پہنچی ہے وہ اس کو ڈیفیوز کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے آپ کے سامنے سے ٹرنیم کیے ہوئے بندے ہمارے پاس ایسے لوکل تو سب نے کیا ہے ان میں چار بندے ایسے ہیں جنہوں نے فارن سے ٹرنیم کیا ہے انشاءاللہ ہمارے بندے جو کام کریں گے اچھی طرح کریں گے آپ کے سامنے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ یہ بامڈسپوزورل سکواڈ کے جوان جو ہیں وہ تیاری کر رہے ہیں جی اپنے جو مخصوص ان کا سوٹ ہوتا ہے وہ پہن رہے ہیں گلگت بلدستان بمڈسپوزورل سکواڈ کے جو جوان ہیں ان میں سے چار ایسے جوان ہیں جنہوں نے انٹرنیشنل سطح کی ٹرننگ جو ہے وہ حاصل کر رکھی ہے بم کو ڈیفیوز کرنے کی اور یہ ان کے اوزار ہیں مختلف قسم کے جس سے بم کو ڈیفیوز کرنے کی کام جو ہے وہ کیا جاتا ہے اور یہ جوان جو ہے اس وقت تیاری کر رہے ہیں جی مخصوص ان کا یہ سوٹ ہے جسے یہ پہنتے ہیں ایک بار پھر ہمارے ساتھ نئے جڑنے والے دوستوں کو بتا دیں کہ اس وقت ہم ٹوین بریچ چنار باغ میں موجود ہیں اور ہم کونندس والی سائٹ پر ہیں جہاں پر ایک مشکوک قسم کا جو ہے وہ تھیلے میں کوئی مواد جسے یہ بتا رہے ہیں کہ دوائے کا خیز مواد ہونے کی اطلاع ملنے پر یہاں پر بم ڈیسپاؤزبل سکوارٹ کے جوان پہنچ گئے ہیں دونوں پلوں کو ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا ہے اور اس وقت یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں پولیس اور گلگت بلدستان سپیشل برانچ کے جوان یہاں پر پہنچے ہیں اس سڑک کو گاڑیوں کے عمد رفت کے لیے بھی بند کر دیا گیا ہے پلوں سے پیدل افراد کا گزرنا بھی روک دیا گیا ہے یہ جو سامنے ایک تھیلہ نظر آ رہا ہے اس میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ مشکوک مواد جو ہے اس تھیلے میں ہے میں کوشش کروں گا کہ قریب سے آپ کو اس کی سکرین پہ دکھا سکوں لیکن منع کیا جا رہا ہے زیادہ آگے جانے کے لیے یہ تارے جو ہے وہ پرم ڈیسپاؤزبل سکوارٹ نے نصب کی ہیں جی یہ گالیبن رسیاں ہیں جن کی مدد سے وہ اس تھیلے کے میں موجود مواد کی جانچ پڑتال کے لیے کوئی کاروائی کریں گے ٹوین بریج ہے جی یہ چنار باغ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مم ڈیسپاؤزبل سکوارٹ کے جوان جو ہیں وہ مخصوص لباس پہن چکے ہیں سکتے ہیں یہ بم ڈسپانزور سکوارڈ کا سامان ہے جی بم کو ڈیفیوز کرنے کا اوزار ہے مختلف قسم کے ویل ٹرینڈ ہیں یہ عباس جنہیں وردی پہنائی جا رہی ہے اور یہ ابھی جائیں گے اور بم کو ڈیفیوز کرنے کی کوشش کریں گے چیک کریں گے تاہم یہ جو کاروائی یہاں پہ کی جا رہی ہے ایک وضاعت ضروری ہے کہ یہ مشکوک مواد کے ملنے کی اطلاع پہ کی جا رہی ہے کوئی اس بات کے ابھی تصدیق نہیں ہے کہ آیا یہ دھماکخیز مواد ہے بھی یا نہیں ہے تاہم کسی بھی خطرے کے پیش نظر یہ ساری حفظ کروائی یہاں پہ کی جا رہی ہے انسو جی نے آجی بھی ہو کرنے ہمارے ساتھ جو نئے ساتھی جڑے ہیں ان کی اطلاع کیلئے بتا دوں کہ اس وقت ہم موجود ہیں ٹوین بریج کے پاس چنار باغ میں اور یہ جو جہاں میں موجود ہوں یہ کونداس والی سائیڈ ہے اور یہاں پر ایک مشکوک قسم کا بیگ اور اس کے اندر مشکوک مواد کی موجودگی کی اطلاع ملنے کے بعد اس سڑک کو بند کر دیا گیا ہے ٹریفک کی آمد و رفت کے لیے اور جو دو پل ہیں ان کو بھی بند کر دیا گیا ہے ٹوین بریج کو اور بم ڈسپوزبل سکوارڈ کا عملہ جو ہے وہ یہاں پہنچ چکا ہے اس مواد کی جانش پرتال کرنے کے لیے اور جوان نے جو ہے اپنی تیاریاں مکمل کر لی ہیں اور ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ گلگت بلدستان پولیس کی بھاری نفری یہاں پر تائنات کر دی یہاں سے جا کے اس دھماکخیز مواد کی کا معاینہ کریں گے مشکوک مواد کا جو ہے وہ معاینہ کیا جائے گا یہاں سے یہ کاروائی آپ کو ہم برائے راست دکھا رہے ہیں یہ جہاں پر پولیس کی جوان معاینہ کر رہے ہیں اس جگہ میں یہ مواد رکھا گیا تھا جس کی اطلاع جو ہے وہ پول کے چوکیدار نے دی ہے جس کے بعد یہاں پر ٹریفک پولیس کے جوان اور جو پول کا چوکیدار تھا انہوں نے یہ اطلاع دی تھی کہ یہاں کوئی مشکوک قسم کا مواد جو ہے وہ موجود ہے تو جس کے بعد ان دونوں پولوں کو گاڑیوں کی آمد و رفت کے لیے بند کر دیا گیا ہے اور یہاں پر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں چڑھ سکتے ہیں چڑھ، چڑھ سکتے ہیں چڑھ سکتے ہیں پاکڑھ انسان سکتے ہیں تو جس کے بعد ان دونوں کو تشکر ہیں جاں تسکر ہیں چڑھ سکتے ہیں دے یہ یہ جی ابھی اس مشکوک مواد کا معاینہ کریں گے بم ڈسوالل سکواڈ کے جوان ہیں جی ہriedی موجود نہیں ہے چی نوک میکنی ہے چی کسی 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 پید یا حیبا چی ایرہے جوان ہیں جی جی نوکم گا کسی 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 ایرہے سکر بایستendasقش دیگر ستقر بایستک بایست کسی 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 م رنب الباب یہ جئے یہ جی بمڈس بودول سکوارڈ کا جوان جو ہے وہ اس وقت اس مواد کے قریب جا رہا ہے جو مشکوک مواد یہاں پر موجودگی کی اطلاع تھی اور اللہ خیر کرے اللہ خیر کرے اس وقت بمڈس بودول سکوارڈ کا جوان جو ہے اس مواد کا مہینہ کر رہا ہے پولیس کی باری نفری یہاں پر موجود ہے جی مواد کو جو ہے مواد کو جو ہے مواد کو جا رہا ہے جی کوئی طریقہ ایکار ہے ان کا مواد کو جزای پہل کرے مواد کو جمعا ہے موسیقی 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 موسیقی